اسلام علیکم آج رمضانی سپیشل میں ہم چکن کی بہت انٹیسٹی اور جھٹ پڑ سے بننے والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے انٹرگ لازم دیکھنا تاکہ آپ کی ریسپی بلکل پرفیکٹ بنے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہاں پر آدھا کلو چکن لیا سر سے اچھے سے واش کر کے چیز بھی برطن میں آپ کو بنانا اس میں ڈال دیں اس پر ڈالنا ہے نمک آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ڈالیں اور یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھا کبدہ ہی اسے اچھی طرح سے فیٹ کر اس میں شامل کر دینا ہے بہت دیزی ریسپی یہ سب کچھ آپ نے اس وقت آپ نے ایڈ کر لینا ہے یہ دو باری کٹی ہوئی میڈیم سائز کی پیاز ہم نے لیا اسے اس پر ڈال دیں گے ایک ٹیماتر میڈیم سائز کا ہم نے لیا اسے گول گول اسی طرح سے کٹ کر کے ہم اس پر رکھ دیں گے تو آپ سے ریکویشٹ کر کے چینل کو فرسٹ ٹائم آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپی آپ کو ملتے رہیں تو دو چمچ ہم نے ادرک لہسن کا پیشٹ اس میں شامل کیا ایک چمچ زیرا پاورڈر ڈالڈا ہم نے اور یہاں پر کھڑے مسالے ہیں دو تیز پتہ دو چھوٹا تکڑا دالچینی کا چھے سے ساتھ کالی میڈش کے دانے اور تین سے چار لانگ ہے ایک سٹار فول اور تین چھوٹی لائچے یہ کھڑے گرم مسالے ہم نے اس میں شامل کیا ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ بھرکے ہم نے کشپیری ریڈ چیلی پاورڈر لیا اور چار ہری مرچوں کو اس طرح ہم نے ڈال دیا ایک چمچ بھرکے ہم نے گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے دو بڑے چمچ تیل ایک چمچ بھرکے ہم نے لیا ہے گھی اب ساری چیزیں ہم نے اس میں شامل کر دی ہے تو بس اب اسے ہم کور کر دیں گے اور چولی پر چڑا دیں گے تو ہے نا بہت ہی ایزی ریسپی اب اسے بلکل باری کاج پر آپ نے پندرہ سے بیس منٹ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں تو پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو چکر نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے تو ایک مرتبہ ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے ایک مرتبہ مکس کر لیں تاکہ پیاس ٹرماتر تھوڑے سے سوفٹ ہو جا اور مکس ہو جا بس اسے ایک مرتبہ مکس کر کے آپ نے پھر سے کور کر دینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ ہم نے پھر باری کاج پر اسے چھوڑ دینا ہے تو تقریباً بیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا چکن کی کری بلکل تیار ہے بہت ہی خوشبودار مزیدار ہماری یہ چکن کری تیار ہے اسے ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اب اس پر ہم نے باری کٹا ہوا ہارا دھنیا شامل کرنا ہے اور اسے ہم نے ایک سائٹ میں رکھ دینا ہے تو اسے ہم نے کور کر کے ایک سائٹ میں چھوڑ دینا ہے اور اسے مزید پیشٹی بنانے کے لیے اسے کوئلے کا دھوا دیں گے تو چھوٹا سا کوئلے کا تکڑا ہم نے لیا چھولے پہ رکھ دیا اور اسے اچھی طرح سے کرم کر لیں گے تاکہ کوئلہ خوب اچھے سے لال ہو جائے تو اب ہم نے اسے اس طرح بیچ میں رکھ لیں کوئی کٹوری میں ڈال کے کوئلے کو اور اوپر سے تیل تھوڑا سا ڈال دیں اور کور کر دیں جب تک کور کرنا ہے جب تک دھواں بلکل ختم نہ ہو جائے تب تک ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے تو تقریباً دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہمارا یہ چکن بلکل دھواں دار سا خوشبودار سا تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا پراتو کے ساتھ رائس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے ہم نے یہ چکن کی ریسپی تیار کی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک بار بناو گے پار بار آپ کے گھر میں اسی کی فرمائش ہوگی تو یہ لیجئے دیکھیں کتنی زبردست ہمارا یہ چکن گل چکا ہے ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں فیملی کے سائے سے خوب شیئر کیجئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ